موسیقی Welcome to the show میں ہوں ڈاکٹر ملک آپ کا میزبان اس show میں جو کہ پیش کیا جاتا ہے نور ٹی وی پہ ہر سیٹری ڈے کی شام چھے بجے سے لے کر سات بجے تک ناظرین اس show میں آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیا کرتا ہوں اور آپ کو امیگرشن سے متعلقہ معاملات پر مشورے دیتا ہوں آپ کی رہنمائی کرتا ہوں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ کی کوئی پرابلم ہے جس کا کہ آپ کو حل چاہیے اور آپ کو کوئی گائیڈنس چاہیے آپ اس پروگرامیں فون کر کے مجھ سے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں ناظرین ایک نمبر آپ کو ٹیلی فون سکرین کے اوپر دکھائے دے رہا ہے اس کے اوپر ابھی آپ کال کر سکتے ہیں لیکن یہ بات جہر میں رکھیں کہ جب آپ کی کال مل جائے تو ٹی وی کی آواز آپ نے تھوڑی سی کم کر دینی ہے تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلکل آسانی سے ہمیں سنائے دے سکے ورنہ جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں آپ کی بیکگراؤنڈ میں ٹی وی لگا ہوتا ہے تو دونوں آوازیں جب مل کر ہم تک آتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے ٹی وی کی آواز ہمیشہ کم کر دینی کریں ناظرین سارے کالرز لائن کے اوپر ہیں دیکھتے ہیں ہمارے آج کے پہلے کالر کون ہے جی فرمائیے جی جی اب بات کریں جی جی بات کریں باکیر صاحب کو آپ سے ایک وشن پر چکا تھا ہے میرا نیکس میں مینی پی ایوو ویزا پہ ہوں یا میری بائیس کی ملو بیٹس میں کو ملو بیٹس میں مہینے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میری نیکس اچھکو ایس میری اندیکس کے لئے ایلیجیبل میں ہو جاؤں گا تو میری خون پون سے دکیمنٹ سے یاد کرتے رکھنے ہیں سیکنڈ میری بائیس کے وائیس کو فاؤن سنگ پیری پیٹس ہوئے ابھی آپ کا سوال کیا ہے ابھی آپ کا سوال کیا ہے ابھی میرا سوال یہ ہے جب میں جیسے خوابوں میں ملے گا ویسے آپ کو نہیں ملنے والا ہے چونکہ یہ جو پرابلم کھڑی ہوئی ہے یہ بالکل آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے کہ دو تین ملین سے زیادہ یورپین کو یہاں سے نکلنا پڑے گا یا ان کے ساتھ پرابلم کھڑی ہوگی آپ الاؤڈ نہیں تھے کوئی بینیفیٹس لینے کو چونکہ آپ کی میسیز بینیفیٹس لے رہی ہیں لہٰذا آپ کو انڈیفیٹس یہاں پہ نہیں ملے گا سلام علیکم میرا سوال تھا کہ میں نے اپنے حسن کے لئے اپلائی کرنا تھا تو اس کے لئے میری ایمپلائیمنٹ بھی ہے میرے پاس اوہر سیلس ایمپلائیمنٹ بھی ہے تو اس کا پوچھنا تھا کہ بینک سٹیلمنٹ نہیں لگانی ہے جی آپ کی کالکہ شکریہ اصل میں دونوں چیزیں ملا کر مجھے نہیں لگتا کہ اس پر بلیو کریں گے آپ کی جو ایمپلائیمنٹ ہے وہ اگر پندرہ سو پچاس پونٹ پر منت سے زیادہ کی ہے اس کو تو بلیو کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ میری دو ایمپلائیمنٹ ہیں یا پھر اگر کوئی کہ میری سیلس ایمپلائیمنٹ بھی ہے اور میری ایمپلائیمنٹ بھی ہے اس پر وہ عام طرف بلیو نہیں کرتے ہیں ویزا نہیں دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے اگر آپ کی ایک ایم ایمپلائیمنٹ ہو اس سے آپ کی انکم پندرہ سو پچاس پونٹ سے زیادہ ہو تو چھے منٹ زیادہ کام کیوں اس میں چانسز ہوتے ہیں کالکہ شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالکہ کون ہے جی فرمائیے میرا ایٹی ایس ٹیسٹ ہوا تھا دوزار بارہ میں تو میں نے ابھی ایکسینشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو میں برسہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کوئی کچھ ہو جائے گئے کو نہیں تو میں نے ابھی اپنے ایکسینشن کے لیے بارہ اپلائی کیا اور ریجیک کر دیا اور اپیل کے لیے وہ لے تو آپ نے کیا ایکسینشن اپلائی کیا تھا اسپاؤز ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا تو آپ کو اپیل کرائیٹی ملیا ہے جی اپیل کا انہوں نے بولا کہ جانا آپ کو باقی طرح کچھ نہیں کر لیکن جا آپ نے دوزار بارہ میچ ہے وہ اپنے جو جیسی دیا تھا اس کا جانا آپ کے لیے اپیل ہے تو آپ اپیل کریں اور دیکھنے آگے گا تھا جی آپ کی کالکہ شکریہ ہے اب اس میں آپ یہی کریں کہ اپیل کر دیں تو اپیل میں کچھ عرصے کے بعد چھے ساتھ مینے میں آپ کی ہیرنگ رہت آئی گی پھر ایک جج کے پاس کیس جائے گا تو اس میں پھر پتا چلے گا کہ وہ جج آپ کی آکھ میں فیصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دوسرا جب جج کے پاس کیس جائے گا وہ ہیومر ایٹس کو بھی دیکھ کر آپ کا کیس کنسیل کرے گا تیسری بات یہ ہے کہ جو ای ٹی ایس یا ٹویک کے جو کیسی سے اس سلسلے میں ایک کیس جو ہے وہ کوٹ آف اپیل میں چل بھی رہے تو دیکھتے ہیں کہ دو تیر مینے تک اس کا کیا فیصلہ آتا ہے جب تک آپ کی ہیرنگ رہت آتی تب تک اس کا بھی فیصلہ آگیا ہوگا تو فیلالہ آپ جیتنا جلدی ہو سا کہ کسی اچھے وکیل کے تروں اپیل کر دیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کال لگ طرف جیر فرمائیے اسلام علیکم والیکم سلام جی فرمائیے جی آپ ٹی وی نا دیکھیں آپ ٹی وی آپ ٹی وی ٹیلی فون پر بات کریں ہلو اسلام علیکم سلام سر میری سسٹر میں نا انہوں نے ایک منت ہو گیا پرائیٹی سالس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ بھی تک جواب نہیں آیا تو انہوں نے فی لے لی ہے جی فی لے لی ہے جی فی لے لی ہے جی میرپور میں جمع کروائی تھی ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر آپ ٹائی کیا مینہ ہو گیا اس میں تھوڑی زیادہ دیر لگتی ہے اگر آپ نے فی جمع کروا دی ہے اور آپ کو وہاں سے اکنالجمنٹ مل گئی ایک نمبر ملتا وہ مل گیا ہے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو اپنا سٹیٹس انٹرنیٹ کے تھوڑا آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن کس سٹیج پر پہنچی ہے وہ آپ انٹرنیٹ کے تھوڑا چیک کر سکتے ہیں لیکن ایسی اپلیکیشن میں دو تین مینے لگ جاتے ہیں تو آپ خاموش سے انظار کریں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگر کال کے طرف یہ فرمائی ہے ہلو والیکم سلام ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کیا پتہ کرنا ہے؟ اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کی لاغوں پر بھال رہے ہیں تو ان کو نیشنلٹی میں دیا ہے جی آپ کی کال کا شکریہ نہیں ہے اثر کوئی نہیں چونکہ انہوں نے کانوم بنا دیا ہے کہ لائف ان یو کے ٹیسٹ ہے وہ ضروری ہوگا اس کے بیار اپلیکیشن نہیں دی جا سکے گی تو اس میں یہ ہی ہے کہ کہیں ٹویشن کر لیں کسی کالج بغیرہ میں جائیں کسی پرائیویٹ سکول میں جائیں وہاں پر ٹویشن حاصل کر لیں لیکن چونکہ انہوں نے رولز بنا دی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اسے ایگزمشن نہیں ہو سکتی ہے صرف ان لوگوں کی ایگزمشن ہو سکتی ہے جو میڈیکلی یا کوئی منٹلی انفیٹ ہوں کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے جی فرمائیے اللہ علیہ السلام علیکم والیکم السلام میرا قسم یہ کہ جی کہ میں آئی بلد میرے فیانس کے بچے ہیں اور ہمیں دسکشنری بلی بھی ہے کہ دسکشنشن کو ہے آنس کے لیے تو پریشن میں یہ ہے کہ میں جو بھار ہم انکہوں کہ میرا بیٹی جانس کی ہیں تو سانتی ہے اور کیا ہم دیکھے دسکشن لیکن کو نائی اپ ڈیابی وجہ سے ہوگیا ہے لیکن پیدا نہیں پا پوچسا اینت میں ہوتا ہو اور ایک ویک دسک نہیں کرتا تو کیا ہم کنی اپ ڈیابی وجہ سے بہت کرنے ہو کر سکتی ہے تو باہر ایسی جس کے لیے کوئی آگے اکسنس کے لیے بھی ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اگر تو آپ کا بیٹا کہیں باہر پیدا ہوا تھا تو پھر جب آپ ایکسنشن کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو اس وقت بچے کی بھی آپ کو ایکسنشن کے لیے ہی اپلائی کرنا پڑے گا دوسری بات یہ کہ آپ کی آوال بڑی کٹ کر کے آ رہی تھی اس وقت سے پوری باپیں بھی نہیں سن سکا ہوں صرف اگر آپ کا جو مجھے سنائی دیا ہے اس میں یہی کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے جو کہ باہر پیدا ہوا تھا تو اپنی ایکسنشن کے وقت اس کی ایکسنشن یا انڈیفنسٹے کے لیے اپلیکیشن کر سکیں گے کال کا شکریہ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کال رکھوں نے جی فرمائیے جی جی اب بات کریں مجھے لگتا ہے شاید یہ کال رکھ رہی ہے بڑھتے ہیں نیکس کال رکھوں نے جی 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 فرمائیے آپ بات کریں ملک صاحب میرے بھائی کی اپیل آئی سوئی ہے تو یہ کیا کر رہی سوئی ہے تو اپیل ہیرنگ کب ہے تو جی آپ کی کال کا شکریہ اس کا یہ ہی ہے کہ اگر اپیل کی ہیرنگ ڈیٹ آئی ہے تو کسی سلسٹر کو جا کر ملیں وہ کیس تیار کر کے کوٹ میں بیجے گا پھر کسی بیریسٹر کو انگیج کرے گا جو کہ آپ کے ساتھ میٹنگ کر کے جا کر آپ کا کیس کوٹ میں بتائے گا تو اس سلسٹر میں کسی بیریسٹر یا کسی سلسٹر کو انگیج کریں تاکہ آپ کی اپیل کو آگے وہ ڈیل کریں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالر کی طرف جی فرمائیے جی جی آپ بات کریں جی ٹی بی wichtiger علیتی ہے مہم اور جانچ prepی نیمومی جانچہ ہے م AMT هلو الو هلو کم ہے سابت لائف م م اس رو میں ز pregnrophہ ڈالقا ہے اس کا من فرحہم، سکتود محمد زندگی سکتود رکھان ہے موسیقی 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 کی تھی تو ابھی آپ نے کیا پتہ کرنا ہے نہیں آپ کے وہ جو نئے رولز چینج ہوئے تھے یہ ہوئے تھے 9 جولائی 2012 کو چونکہ آپ کی اپکلیکیشن پہلے سے ہے اس وجہ سے آپ کے اوپر نیو رولز اپلائی نہیں ہوتے 18600 کی سو ایس اون ایس آپ یوکے میں آکر دو سال پورے کر لیوں اس کے بعد اگر آپ انڈیف انسٹے کے لئے اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں آپ کو صرف اسپنگ کو فول ٹائم کام دکھانا ہوگا تو اس میں اگر آپ بھی کام کرتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن 18600 کا رول آپ پہ اطلاق نہیں کرتا ہوتا ہے اس کا کال کا شکریہ بڑھتے ہیں نیکس کالرین طرف جی فرمائیے جی سلام علیکم سلام سارا یہ پرس کرنا تھا میں نے اپنی وائس کا ویزہ پلائی کیا تھا یہ ایک تکیز ہے ہمارا اچھا تو وہ چار ماہ ہوتے ہیں پہلے سپلائی کیا تھا تو انہوں نے دیگ دیا نا ٹھیک ہے تو آپ کے کیس شروع میں ریفیوز ہو گیا تھا تو اپنے اپیل کی ہے آپ کے ہیرنگ ڈیٹ آئی ہے آپ نے اپیل کی ہے آپ نے اپیل کی ہے یہ اپیل کی ہوئی جائے ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ اصل ہے آپ کی اپلیکشن ریفیوز ہو گئی تھی اسی وجہ سے آپ نے اپیل کی ہے اپیل میں تقریباً چھ سات مینے سے زیادہ ٹائم لگتا ہے اس وقت تقریباً آٹھ مینے کا کیو ہے پھر بھی اگر آپ پتہ کرنا چاہیں کہ آپ اس میں کتنی دیر اور لگے گی آپ جو لیسٹر میں اپیلز کا دفتر ہے وہاں فون کر کے تو وہاں سے پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اپیل میں اور کتنی دن لگے گی لیکن اس وقت تقریباً آٹھ مینے کے وہاں پہ کیو ہے آٹھ مینے اس میں لگ جاتے ہیں اپیل کی ہیرنگ ڈیٹ آنے میں کال کا شکریہ آپ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائیے ہلو جی میں آپ سے پہلنا یہ چاہتا ہوں کہ میں دوہزار بارہ میں وزٹ آیا رہا ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا تقریباً ایک سال پہلے تو پھر ادھر نے مجھے چھوٹ دیا تھا سنیتے وغیرہ پہ لگاں کی تو اس کے بعد میں سنیتے وغیرہ پہ نہیں کیا ٹھیک تو میرا ایک تو میرا ایک بائی ہے جو ادھر کیا نام ہے اس کا یورپین جنیل ہے یونیل یورپین کے حوالے سے ہے وہ کہتا ہے کہ تم اپلائی کر رہو تو وہ کچھ چانسل بنتے ہیں کیا مجھے اپلائی کرنے کا فائدہ ہے یا نہیں کہاں کے لیے یکے کے لیے ابھی آپ کہاں پہ ہیں ہمیں اگر آپ وزٹو وزر پہ آئی تھے اور یہاں آخر اوedaستئر کیا تھا تو یہ تو پھر ایک کے لیے پرابلم رہے گی کہ آپ نے بریچ آف امیگیشن روس کی تھی دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ یوکے آنے سے پہلے اپنے بائی کے اوپر ڈپینڈنٹ رہے ہیں اور دوسرا پھر کیا آپ کا بائی آپ کو اپنے کنٹری میں سپورٹ کرتا رہا ہے پھر جب سے یوکے میں ہے کیا اس کے پاس رہتے رہیں یہ ساری چیزیں امیگرشنال ہے کنسیڈر کریں گے اگر یہ اسٹیبلش کر لیں کہ آپ اپنے بائی کے اوپر ڈپینڈ کرتے رہیں تو پھر آپ اپلیکیشن کر سکتے تھے لیکن امیگرشنال ہے یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ بات جنون تھی تو حضرت بارہ میں پھر آپ نے اپلیکیشن کیوں نہیں کی تو اوپر سے کی ہوئے یہ آپ کے کیس میں تھوڑی سی کمزوریوں بھی ہیں زیادہ بہتر ہے کسی وکیل سے جا کر مل کر ان سے باری ساری بات کریں اور ان سے مشورہ لے لیں کال کا شکریہ بڑھتے ہیں اگلے کال کے طرف یہ فرمائی ہے ہلو پا جی سکال جی جیسے میں نے نا آپ ہی بھی ہیری ڈیٹ آئی گا ہے ٹھیک ہے جو دن میں چیزیں ڈیٹ آئی گا ہے اس نے نے ریسپونڈنٹنوں کی بھی ڈیریکشنز ہون دیا ہے ٹھیک ہے ریسپونڈنٹ لئی داریشنز دیا ہے کہ اس ہونٹو ٹوانٹی فر سپٹیمبر تک دونوں پارٹیوں کو اجنوں پر دنوں پر لائن ہوں تانڈی ہیری ڈیٹ کھ دوں ہے تانڈی ہارین ہیرنگ ہیری ڈیٹ کھ دوں ہے جی ترکالدہ شکریہ پہلی گالے کہ اگر انہوں نے لکھا ہے کہ ریسپانڈنٹ نو ریسپانڈنٹ نو اے ہوئے گا کہ او توسی نیو ریسپانڈنٹ سیکریہ سٹیٹ ہے انہوں نے وہ بندل جمع کروانا پہنے انہوں نے پیپر کوڈ دیوی جمع کرانے پہنے تانو اس دی کوئی لوڑنی ہے وہ جب پیپر جمع کرانے آنے کا تیسے دیوونی ریسپانڈنٹ سابمینٹ کرنے آپ انہیں سابمینٹ کرنے نہ کامی parsley کالڈر شکریہ درستے ہیں ہمارے اگلے کالڈر کو نے جی فرماییے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم